نوم چومسکی سائیکو لنگویسٹکس ڈیر سٹوڈنٹس مجھے آپ سے نوم چومسکی کے ویوز کے بارے میں بات کرنی ہے اس کا فول نیم آورام نوم چومسکی ہی وز باون ان دسمبر سیون نائنٹین ٹوئنٹی ایٹھ ان فلیڈلفیا امریکہ کی سٹیٹ فلیڈلفیا میں وہ پیدا ہوا اور وہ امریکن تھیوریٹیکل لنگویسٹک تھا جس نے اپنی تھیوریز کے ذریعے نائنٹین ففٹیز کے پیریڈ میں اس نے ایک انقلاب برپا کیا اور یہ انقلاب کیسے برپا کیا کہ اس نے لنگویسٹکس پر ایک نیا نیا نئی تھیوری پریزنٹ کی یا اس نے لنگویس کو اس طرح ٹریٹ کیا کہ لنگویس ایز ایونیک ہیومن بائیلوجیکل بیسٹ کاغنیٹیو ڈیویلومنٹ تو اس کے انہیں ایک نیا تھیوری پریزنٹ کی کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ لنگویس ایک بائیلوجیکل فیکٹر ہے جو کاغنیٹیو سائکولوجی کپیسٹی ہے اس کی اور جو کاغنیٹیو سائکولوجی کا پارٹ ہے نوم چومسکی کی کانٹریبوشن سائکولوجی میں یونیورسل گرامر کی تھیوری کے حوالے سے ہے اور یونیورسل گرامر کا جو کانسپٹ ہے اس کے مطابق لینگویج اس این نیٹ اور ان باغن جو ان باغن ہے ایک بچے کو بائی برث اس کو دی جاتی ہے اس کے برین میں یہ کپیسٹی ہوتی ہے یہ بیہیوریزم کے بارکس ہے بیہیوریزم والے کہتے ہیں جیسے بی ایف سکنر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بیہیور ڈیویلپ ہوتا ہے وہ رین فورسمنٹ سے ڈیویلپ ہوتا ہے یہ نوم چومسکی کی جو تھیوری ہے وہ اس کے بارکس ہے اور اس کی جو سائکولوجی کی تھیوری ہے اس نے انکلوڈ کیا ہے اس میں اس کا اپیکت آن لینگویج دینگوئیسٹ شوڑ بھی انکلوڈ ان کاگنیٹیو سائکولوجی تو اس نے کاغنیٹیو سائیکالوجی میں بھی اس کو شامل کیا ہے اور جو تھیری یونیورسل تھیری اس نے پرموٹ کی ہے جو سجسٹ کرتی ہے The language is innate اور inborn capacity which is proceed through the brain's pre-existing mechanism جو وہ لیڈ کا میکنیزم ہے اس کے ذریعے یہ proceed ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور اس نے relationship بتایا ہے between human brain and environment اس پہ بھی وہ بات کی ہے کہ چومسکی کے بقول پہلے جب لیڈ ایکوزیشن سے یعنی لیڈ سے وہ language acquire کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ اپنے environment کے ساتھ interact کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی language acquisition جب اس کو ابتدائی طور پر تو اس کو وہ ملی ہے inborn ہے لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا environment بھی اس کے ساتھ interact کرتا ہے اور جس سے اس کی language develop ہوتی ہے اور language is generated by interacting the environment اور یہ جو اس نے theory بتائی ہے linguistics fit into cognitive psychology because it is result of mental processes یہ mental processes ہیں اور وہ یہ declare کرتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ lead acquisition lead یعنی language acquisition device کے ساتھ وہ language acquire کرتا ہے اور language quickly اس میں develop ہوتی ہے اور یہاں تک کہ وہ complex concepts ہیں language کے وہ بھی اس میں جلدی وہ سیکھ لیتا ہے اور shorter period میں وہ سیکھ لیتا ہے اور many scholars نے جو tom screen کے views ہیں ان کو بی ایف skinner کی بجائے انہوں نے french scholar رینے ڈسکریٹس کے ساتھ اس نے اس کو compare کیا ہے یا اس سے ہماہنگ قرار دیا اور اسی طرح جو نیکس اس نے بی ایف skinner کی بجائے انہوں نے اس کو انگلیش فلوسفر جان لوگ کے نظریات سے ہماہنگ کیا ہے تو یہ تھی جناب language acquisition theory کے حوالے سے چومسکی کے جو psycholinguistics ہے اس کے views تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے